السلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ومیشت ہمیشہ کی طرح موجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی ہے داؤد شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے آج آپ کے ساتھ بات کریں گے جو ہمیشہ کی طرح ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ top 10 نیوز کا تو وہی نکل کر سامنے آ رہی ہیں نمبر 1 پہ آپ لوگ سے بات کریں گے کہ بڑی واپسی ہوئی ہے جی روحید شرما back with a bang تو کیا امپیک کریٹ کر سکتی ہے روحید شرما کی واپسی انڈین ٹیم کے اوپر کیونکہ میچ ہے ان کا آسٹریلیا میں جو کہ خطرناک ترین میچ ہے لیکن بھولنا نہیں چاہیے انڈیا وائز ایسی ایشن ٹیم ہے جس نے آسٹریلیا کو ان آسٹریلیا بیٹ کی ہے اس کے پر بات کریں گے نمبر 2 میں بات کریں گے جہاں بات ہو رہی ہے ان آسٹریلیا بیٹ کرنے کی تو جیسپریت بوم رہا جنہوں نے کبھی ایشن گنڈیشن میں اتنا رنز نہیں بنایا تو وہاں پہ جا کے جو ان کی آسٹریلیا کی اے ٹیم کو پڑھ گئے ہیں اور اپنی پہلی ففٹی ٹیس میں بنا لی ہے وہ کیسے ہیں وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے جی وہ ہم آپ لوگ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آئی پیل کی جو اگلی ٹیم ہے اس کے بارے میں دادا نے فائنل کر دیئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا وہ آئے گی یا نہیں آئے گی وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے اس کے بعد کیا خبر نے تھی ہمارے بس اکلاس چوپڑا نے پند کے حوالے سے کچھ کہا ہے پند کے اوپر بڑی سیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ آئے ہماری چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لیں گے بیلے ایک کو بیٹھانا نام بھول جائے گا اور ساتھ ہی میں ساتھ ہی میں جائیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے کیونکہ لاویو چمہ تو بات کا آغاز کرتے ہیں نموانا خبر کو لے کے جو کے نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو تو فائنلی روحید شرما نے ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر کر لیا اپنا فٹنس ٹیسٹ اور وہ جا رہے ہیں ان آسٹریلیا اور دو ٹیسٹوں کے بعد تیسرے ٹیسٹ میں وہ شامل ہوں گے بلکل پہلے ٹیسٹ میں ویراد کولی شامل ہوں گے ایڈلیٹ کا ٹیسٹ ہوگا میرے حالے سب سے ہائیلی جو ویو کرنے والا وہ پہلا ٹیسٹ ہی ہوگا پہلا ٹیسٹ ہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اور بھارت کے لیے بہت اپورٹن ڈے نائٹ ٹیسٹ ہے اور ڈیویڈ وارنر کی غیر موجودگی میں سیون سمیت تک گھبر آئے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیویڈ کی غیر موجودگی میں ہم چیلنج ہوں گے آسٹریلیا آسٹریلیا میں چیلنج ہوگا وہ ایک الگ بھی سینیریو کافی اس کے بارے میں آسٹریلی میڈیا کی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ریلیس کریں گے آپ کے ساتھ لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ روید شرما نے فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور روید شرما جا رہے ہیں آسٹریلیا 14 ڈیسیمبر کو 14 ڈیسیمبر کو ان کا جہاز اڑے گا لیکن علی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بیسی سی آئی نے ریکویسٹ بھی کی تھی کرکٹ آسٹریلیا سے کہ ہمیں 14 دن کارنٹین جو ہے وہ نہ کرنا پڑے روید شرما کو اور کچھ 4-5-6 دن آپ ان کو رکھ لیں آئیسولیشن میں اور اس کے بعد ان کو پریٹس کرنے کی یادہ دے دی جائے لیکن آسٹریلی کرکٹ بورڈ نے یہ ریجیٹ کر دی تھی بیسی سی آئی کی بات اب وہ 14 کو جائیں گے تو پھر آپ 28 تک جو ہے وہ 28 سیسیمبر تک جو ہے وہ واپس نیٹس میں آئیں گے تو دو ٹیسٹ میچز جو ہیں پہلا تو چلیں ویرات ہوں گے دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ ٹیم انڈیا پہ بھاری ہو سکتا ہے کیونکہ نہ روحید ہوں گے نہ ویرات ہوں گے تیسرے ٹیسٹ میں تو چلیں روحید شرما پھر آ جائیں گے ویرات تو ہوں گے نہیں ایکچولی ایک اور خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ ویرات چاہ رہے تھے کہ چوتھا ٹیسٹ جو ہے اس میں وہ ڈیریکٹ جوائننگ کر لیں کیونکہ اس ٹیم تک انشکہ کی جو ہے وہ ہوپس ہو کہ ڈیلیوری ہو چکی ہوگی جو پیٹنیٹی لیفز میں گئے ہوئے تھے وہ کام ہو جائے گا لیکن آسٹیلیا کے کارنٹین کے رولز اتنے سخت ہیں اتنے ہارڈ ہیں کہ ان کو چودہ دن جب گزارنا پڑ جائے گا تو پھر وہ چوتھا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس لئے ویرات جو ہے وہ خالی اس ٹرک رولز کی وجہ سے جو ہے وہ پورا پھر آگے پہلے ٹیسٹ کے بعد تینوں ٹیسٹ جو ہے وہ مس کر رہے ہیں لیکن بہت بڑی اور بہت اچھی خبر ہے سپیشلی انڈین فینس کے لیے روحید شرما کے فینس کے لیے کہ روحید شرما تیسرے اور چوتھے ٹیسٹ میں ان ایکشن نظر آئیں گے اور دیکھیں علی میں بات وہی کر رہا تھا کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ چلیں اگر آپ شاید روحید کی جو بیٹنگ ہے شاید اب آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی فارم ان کی کیا ہوگی اتنے دن وہ بیٹھے رہے ہیں نہیں کھیلا دریکٹ ریڈ وال کرکٹ کھیلنا پریکٹس میچ ان کو نہیں مل رہے تو کس فارم میں ہوں گے یہ بات الگ ہے لیکن روحید کی پریزنس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ویراد کو ایسا کیپٹن بہت زیادہ مس کیا جائے گا اب ویراد اگر ایسا کیپٹن نہیں ہوتی ہے تو کیپٹن کون ہوگا رہانے کیپٹن ہوں گے وہی تین میچ ٹیس میچز میں لیڈ کریں گے آج بھی جو پریکٹس میچ کھلا جا رہا تھا اس میں بھی رہانے ہی کپتانی کر رہے تھے ویراد نہیں آئے لیکن دعوت جب روحید شرمہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے ٹیم انڈیا کو پورا پورا سہارہ ملے گا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ رہانے کو پورا سہارہ ملے گا چلے جاتے تو پھر اور ساتھ روحید شرمہ بھی نہ ہوتے تو پھر ٹیم انڈیا بساکیوں پہ آ جاتی لیکن اب روحید شرمہ آئے ہیں اور انہوں نے آکے ٹانگ سنبھالی ہے انڈیا کی بلکل رہانے کو بہت ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے ٹیسٹ فارمیٹ ڈیفرنٹ ہے وہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے بہترین کپتان ہے روحید ممائی انڈیا کو جتواتے رہتے ہیں ٹیم انڈیا کو انہوں نے بہت اچھا کر کے دیا جب بھی وائیڈ بول کرکٹ میں انہوں نے کپتانی کی ہے لیکن ریڈ بول کرکٹ میں روحید کی کپتانی بیشن ایک ایسا چلے آپ لے لیں کہ ایک سنئر پلئیر رہانے کو ڈیسیشن ملے گی آسٹریلیا میں آسٹریلیا میڈیا اتنا دباؤ کرتی ہے آسٹریلیا نے اتنی سلیجن کرتے ہیں وہاں پہ بہت اہم روحید کا اور اگر روحید کا بلہ چل گیا آئی ہوپ کہ روحید کا بلہ چلے کیونکہ اتنا ٹائم بات ہوگا بات کھیل رہے ہوں گے لیکن اگر روحید کا بلہ چل گیا آسٹریلیا میں تو یقین مانے پھر اکتر بطر کر دینا مزہ آ جائے گا اکتر بطر ہو جائے گا جیسے وہ بمرا کا بلہ نہیں چل رہا آج کل آج کل تو بمرا کا بلے کی جو ہے وہ خوب جو ہے وہ چاندرییاں چلی رہے ہیں لیکن بارال بڑی خبر یہ ہے کہ چودہ دسمبر کو روحید ٹائم بل کر رہے ہیں صحیح ہو گیا جی اور اس کے پاس جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ خبر آ رہی ہے آپ کے جو آج میچ کھیلا گیا پریکٹس میچ کیا ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ زبردست قسم کی اننگیں کھیلی ہے جسپیت بمرا نے بھائی پچپن رنس کی اننگ کھیلی ہے سارے فیل ہو گئے لیکن بمرا جو ہے وہ ہے نا میم بھی چل رہی ہے کہ سارے سلوٹ مار رہے ہیں چاہے مائنک ہو جائے چاہے رہانے ہو جائے چاہے گروال ہو جائے سارے جو ہے وہ سلوٹ مار رہے ہیں اور بمرا جو ہے وہ گزر رہے ہیں کیونکہ بمرا نے ہائیس رنس بنا دی اپنے فرس کلاس کا پچپن رنس بمرا نے سکور کرنی ہے اور بمگین ہی ماری پراپر شوٹے ماری ہیں چوکے میرے ان کے دیکھیں لیک پہ دو تین چھکے مارے پراپر کیونکہ یو ٹیو پہ یہ چل رہا تھا کرکن آسٹریلیا لائف سٹریم بھی اس کو کر رہا تھا بہت ہی شاندار قسم کی بیٹنگ کیا ہے اور ساتھ بات کی جائے تو ایک تو بمرا کا شوٹ تھا جو کیمبران گرین کے جاگ ان کے موں پہ بول مارا ہے انہوں نے اور وہاں پر پھر سراج نے بڑا ایک اچھا گیسچر دیا نونس ریکرینٹ پہ کھڑے تھے فورن سے اپنا انہوں نے بیٹ پھکا اور فورن سے جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور ان کو کھڑا کیا کہ بھائی آپ کو چوڑ مغیرہ تو نہیں لگی لیکن اس کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ گرین جو ہے وہ ٹیس میچ سے پریکٹس میچ سے باہر ہو گئے ہیں ایکچولی جب سے وہ فل ان کا ہوا ہے نا اس کے بعد سے تھوڑا سا پسیلیا بہت گھبرایا بہت زیادہ گھبرائے بھی رہتے ہیں ساری کرکٹ کی دنیا میں یہ ایسا ہی چل رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے اب سے اب تک یہی چل رہا ہے کہ تمام لوگ بڑا خیال کرتے ہیں بلکل لیکن شویب اختھر کی یاد پھر تازہ ہوتی ہے جب وہ تھے وہ تو کچھ آلگی کسی ہے اس ٹائم میں ایسا کوئی حاصل پیش نہیں آیتا اس لیے وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ اب لوگ کافی جو ہے وہ ایک دوسرے کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے بلکل اگر باقی بات کی جائے تو کسی نے کچھ خاص رنس نہیں بنایا پرتوی شور شبن گل نے کچھ رنس بنائے تھے لیکن کچھ خاص کام نہیں آسکے کیونکہ ایک سو چورانوے رنس بولٹ پر لگائے ٹیم انڈیا نے شروع کا غاز ٹھیک تھا لیکن ایک سو گیارہ پہ پھر ایک دم چھیک لڑی آؤٹ ہو گئے وہاں پہ پھنس گئے تھے اینڈ اتنا اچھا نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائیں گا کروال نے اگروال دو رنس بنا کر آؤٹ ہوئے رہانے نے چار رنس بنائے پنس نے جو ہے وہ پانچ بنائے سہا نے جو ہے وہ انڈا بنایا تو رنس اس طرح نہیں بن رہے اور ایلی ڈے نائٹ ٹیسٹ پریشرائز کر رہا ہے ٹیم انڈیا کو آسان نہیں ہے اگر دے نائٹ پنک بول میں ٹیم ابھی سٹرگل کر رہی ہے اگر یہی پر اگر سٹارک آئیں گے ہیزل بورڈ آئیں گے پیٹ کمنگس آئیں گے آسان نہیں ہوگا لیکن دیکھیں یہ بات ایک امپورٹنٹ یہ بھی بات ہے کہ کرنٹلی دو انڈیا کے میل پلئر نہیں کھیل رہے تھے ایک ویراد کولی اور ایک میرے خاص سے جو اس سریس میں اگر انڈیا جیتے گا تو وہی جتوائے گا یعنی کہ چتشور پجارہ پجارہ نہیں کھیل رہے تھے یہ میچ تو انڈیا کے بھی دو میل پلئر نہیں تھے اگر وہ ہوتے تو بہت بڑا امپیٹ کر سکتے تھے لیکن علی آج ٹیم انڈیا نے سوچ تو بتا دیا ہے کہ مائن کے ساتھ جو ہے وہ پرتوی شاہ مجھے لگ رہا ہے کہ اوپن کریں گے پہلے ٹیس میچ میں میں کہہ چاہتا ہوں علی میں چاہتا ہوں کہ ہنومہ ویہاری کے ساتھ آپ جائیں ہنومہ ویہاری کو اوپن کرائیں لارس میں بھی جس طرح ٹیم انڈیا نے ہنومہ ویہاری سے اوپن کروایا تھا ہنومہ ویہاری کرتے ہیں وہ něیا بال جھل دیکھے بلکل چائے اور میں آسٹیلیا جو زیادہ تر سٹرنگھ رہتی ہے وہ شروع کے آورز نے آسٹیلیا بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے اور اکثر ہم نے دیکھا کہ جو بھی ٹیمیں وہاں جا کے کھیلتے ہیں وہ شروع کے پندرہ سے بیس آور میں چار وکٹے گرا جکی ہوتی ہیں اور وہ پھر بیک اینڈ پہ ہو جاتی ہیں اب شومنگل یا پرتوی شاہ کر رہے ہیں یہ تین تین چوکیں مار رہے ہیں آج بھی انہوں نے مارے دو دو تین تین چوکیں مار رہے تھے ٹی ٹوئنٹی ونڈے کے لیے ونڈے کی طرح تیس پہتیس رنس انہوں نے بنا لی ہے لیکن آؤٹ ہو جانے ہیں پھر وہ آؤٹ ہو گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن ہنومہ ویہاری کا کرتے ہیں ہنومہ ویہاری ایک سو بیس ایک سو پچیس گندے کھیل جاتے ہیں رنچ چاہے وہ بیس بائیس پچیس رنس بنائیں لیکن جب وہ ایک ایسا پلیٹ فرم سیٹ کر دیتے ہیں کہ جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو آنے والے بیٹس مین میں چاہے ویرات ہوں چاہے پجارہ ہوں چاہے کولی ہوں یہ لوگ رنز بنا دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت پرانا ہو جاتا ہے اور ایلی ایکچلی آسٹریلیا میں جو مین سٹرینٹ ہوتی ہے وہ تیز گندباز ہوتے ہیں تیز گندبازوں کو اگر آپ بیس بچیس آور جھل لیتے ہیں دیکھیں ایڈ دینڈ وہ ہیمن بینگ ہیں ان کا جو سپارک ہوتا ہے فاس بولرز کا وہ تھوڑا تھوڑا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ وہ دس آور آپ ان کے کھل لیتے ہیں آج دس آور ایک گندباز کر دیتے ہیں وہ انرجی نہیں رہتی جو پہلے دو سیشن میں فاس بول کی انرجی رہتی ہے تیسری سیشن میں تھوڑی سی وہ ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے تو اگر جس طرح ہنوہ ویہاری اوپر سے گند جھیل لیتے ہیں اور وہ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں نیا بول وہ جھیل لیتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والے بیٹس مین پھر وہ سارے رنز بناتی ہیں تو میں تو چاہ رہا تھا اور یہ اچھلی کیا بھی ویرات ہی نے تھا لاسٹ جو بھارت میں ہے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں مارا ہے یہ ٹرک بھی ویرات نہیں اپنا ہی تھی اور ویرات میرے خاصلے شاندار قسم کی کپتانی کر رہے ہیں اور ٹیسٹ میں کرنٹ ہی بیسٹ کیپٹین ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ویرات اگر ہنوہ ویاری کے ساتھ دوبارہ اپنے جو انہوں نے پہلی والی ٹرک تھی اس کے ساتھ ہی جائیں زیادہ سکسس فال ہوں گے کیونکہ شبین گیل یا پٹتوی شوہ شاید ایک میچ میں تو پچاس سنس بنا دیں گے اگلے دو تین ایننگ میں اگر یہ فیل ہوتے ہیں تو وہ مزہ نہیں کریں گے ہنوہ ویاری کا کہ یہ کنسسٹنٹ ہے وہ کھیلے جائیں گے تیس پہتیس سنس بنائیں گے اپنے لیکن وہ سو ایک سو بیس ایک سو تیس گیندے کھیل جاتے ہیں اسی نوے گیندے بھی کھیل جاتے ہیں وہاں سے کیا ہوتا ہے جو اوپر والا جو گیندیں جو وکٹیں آپ کو ملی ہوتی ہیں وہ وہ ریفیوز کر دیتے ہیں بہم صحیح ہو گیا اس کے بعد جو خبر آرہی تھی وہ اکاس چوپڑا کے والے سے نکل کر سامنے آرہی ہے انہوں نے رشاپ پانت جو ہے ان کو کہا ہے کہ یہ تو صرف جو ہے وہ کرنے گئے ہیں ٹور کرنے گئے ہیں بلکل رکاچ چوپڑا نے کہا کہ رشاپ پانت جو ہے وہ خالی آسٹریلیا جو ہے ابھی تک صرف سیار تفریح کرنے گئے ہیں کیونکہ نہ ان کو چانس مل رہا ہے نہ اوڈی آئی میں کھلایا گیا نہ ٹی ٹوئنٹی میں وہ تیس پہ چلے ہیں لیکن فیلال ان تو کہنا ہے کہ وہ ٹورس ہیں لیکن میرے خواہ سے ان کو ہمیں پتا تھا کہ اوڈی آئی ٹوئنٹی میں وہ نہیں کھیلیں گے ٹیس میں ہی ان کو کھیلنا تھا اور اب ٹیس میچیں سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اب رشاپ پانت بھی پہلی چوہائیس ہوں گے کیونکہ وہ دو دو پکٹ کیپل جب وہ ایسا فیل ہوئے ہیں رشاپ پانت بھی فیل ہوئے ہیں بھی فیلال اور دوسرے بھی پانت آؤٹ آ فارم ہے نا پورے آئی پیل میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن رشاپ پانت کا یہ ہے نا کہ ٹیس میچس میں اور آسٹریلیا میں وہ رنز بناتے ہیں کیونکہ بال پر آ رہا ہوتا ہے تھوڑے فیلڈر آگے ہوتے ہیں تو وہ بکشتے نہیں ہیں وہ بڑے شارٹس کھلتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں تو ٹیس میچس میں کوئی جگہ ملے گی تو امید کر دیں آئی پیل کے اوپر یہ خبر آ رہی ہے جی کہ آئی پیل کی جو اگلی ٹیم ہے جس کا بڑا شور گھوٹ جاری تھا کہ دو در اکیس میں شامل ہوگی تو اب سارف دادا نے کلیئر کر دیا ہے کیا آئی پیل کے اگلی ٹیم اس دفعہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے بلکل سارے فینس جو ہیں وہ یہی نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا آئی پیل دو ہزار اکیس میں نوی ٹیم آئے گی کیونکہ پہلے بات چل رہی تھی کہ دو ٹیمیں اس پر انٹروڈیوز نہیں کروائی جائیں گی ایک ٹیم انٹروڈیوز کروائی جائے گی جو نام آ رہا تھا وہ گجرات کا نام آ رہا تھا کہ گجرات کو لا سکتے ہیں پھر اگر بات کی جائے تو لیکن دادا نے یہ بات کلیئر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس پر ہماری سپانسرز کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی ٹائم کام ہے اگر ہم ایک ٹیم انٹروڈیوز کروائیں گے تو پھر ہمارا ریوینیو بھی بڑھنا چاہیے اور ہمیں پھر پیسے بھی زیادہ ملنے چاہیے ظاہر ہے کیونکہ میچز بڑھ جائیں گے لیکن فیلال وہ کہہ رہے تھے کیونکہ ابھی تک ہماری اس طرح سے بات چیت نہیں ہوئی ہے سپانسرز کے ساتھ بھی تو اب ہم نیکسٹ ایئر جو ہے دو دار بائیس سے جو ٹیم انٹروڈیوز کروائیں گے کیونکہ کوویڈ آ گیا تھا ٹائم بہت کام ملا تھا لیکن بقائرہ دور پہ جو اناؤنس کرے گا بی سی سی آئی وہ ایک نیکسٹ میٹنگ ہے اس کے بعد وہ یہی اناؤنس کر دیں گے کہ نو مول ٹیمز ان دس سیزن لیکن یہ فیانس کے لئے تھوڑی سی جو ہے وہ بری خبر ہے سرئیے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا ہے ایشو آپ کو آیا اپسندگرائے اپسندو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھے کے بیلے لیکن کو بجائیے داؤت کو فالو کریں انسٹرگرام مجھے سٹرگرام میں فالو کریں میں مجھے تو داؤت کرکٹ کے نمس اور فیلو پہل آز بھی فالو کر لیں سرئیے پھر آؤں سے دنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائے